چھترپور کے نوگاو تھانا شیطر میں جمینی بیوات کے چلتے ایک یوک کی گولی مار کر ہرتیا کر دی گئی جس کے بعد پورے گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے بھدیسر گاؤں میں جمینی بیوات میں ایک یوک کی گولی مار کر ہرتیا کر دی گئی مرتک یوک کومل سنگھ کا اپنے موسیرے بھائیوں سے جمین کو لے کر بیوات چل رہا تھا یہی بیوات کھنی رنجش میں بدل گیا آروپی پکش کے آدھے درجن سے زیادہ لوگوں نے کومل سنگھ پر حملہ کر دیا حملے کے بعد دیشی کٹے سے چلی گولی سے کومل سنگھ کی جان چلی گئی پولیس نے مرتک پکش کی ریپورٹ پر قریب آدھے درجن سے زیادہ لوگوں پر ہتیا کا معاملہ درج کر آروپیوں کی تلاہ شروع کر دی ہے باجہ سنگمان ہماری جمین دبا دے جی لوگ ہمیں معلوم نہیں دو کون لوگ دبا دے جی بیرن ہنے جب ہمیں معلوم چلو تو ہم نے تحصیل میں آکے درکاس لگائی لگے یہ لئے محلو نکل لگا نکشاکشا نکھ رواؤ اور نکش درکاس لگا کے سنگمان مانجور ہو گئی تو وہاں رہی پٹوان صاحب گئی انہیں ناپ جائی پھر ہم نے سنگمان کب جاؤ کو بھی لگاؤ ناپ تحصیل دار صاحب لوگ کب جاؤ کو بھی ہم جیت گئے سنگمان آدیس لے لوگ پھر ہم نے سنگمان ٹینکٹال جا کے اپنی جیمین چوتھائی جے لوگ ہمیں ماروی کی دھمکی دیتے رہے سنگمان دیتے رہے نوگا میں ان کو ایک حکون رات اور ان کو دو لڑکا رات چھوٹوں ایک حال کو تو سنگمان نے ہمیں گنڈا اونڈا جوڑی کن لوگوں نے نام بتائی نا کن لوگوں نے بیرن، حکون اور سنگمان اور حرندرند اور چھوٹوں روڑکا نوگا میں رہتی ہیں بھی موسیرے بھائیوں میں آپس میں بیواد ہو رہا تھا اور بیواد میں جو ہے نا ان کے موسیرے بھائی جس میں بیرن سنگھ پرمار، بگلو سنگھ پرمار، دنیج سنگھ پرمار، چھوٹے سنگھ پرمار، حکون اور مردن پرمار ان لوگوں نے اسی جمینی بیواد پرسے ایٹ پتروں سے مار پیٹ کی اور بیرن سنگھ نے کٹے سے ہائر کر دیا جس سے کومل سنگھ پرمار بکتی سال کی بھائی آنکھ میں چھوٹا دیں اور اس کی موت ہو گا سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تا چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا ڈکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز موسیقی